السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک نئے ریس پی کے ساتھ آپ کے خدمت میں آزے آج فیش فرائی مسائلہ بنا رہے ہیں میری نیٹ کا تنکہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں پہلے ہم نے ایک پلیٹ میں سارا چیزیں نکالے ہوئے ہیں ہمارے پاس ہے ڈیٹ ٹیبل سپون لال مچ ایک ٹی سپون کالا زیرہ ہے ایک ٹیبل سپون پوٹیو دانیا ہے ایک ٹی سپون دانیا پوڈر ہے ایک ٹی سپون حلدی ہے ایک ٹی سپون گھرم مسائلہ ہے ایک ٹیبل سپون دارا میجے ایک ٹی سپون کالوانجی ہے ایک سپون نمک ہے ان چیزوں کو آپ نے لینا ہے ایک بول پہ بول پہ ڈال کے ان کو مکس کرنا اپس میں اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے ایک ٹیبل سپون لسین اترک پیسٹ لسین ادرک بیسٹ آپ نے ایک ٹیبل اسپون ایٹ کرنا ہے اس میں یہ فرائی فیسٹ کا مسئلہ آپ کے لئے بنا رہے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بہت اچھا مسئلہ بنتا ہے آپ اس کو فرائی کرو گے بہت کرسپی کرسپی فرائی ہو جائے گا آپ کو بہت مزہ آئے گا یہ ریسپی بنا کے بیسین ایٹ کرتے ہیں پانچ ٹی بیسپون پانچ ٹی بیسین آپ نے ایٹ کرنا ہے بیسین کو ایٹ کر کے پانچ ٹی بیسپون بیسین ایٹ کرنے کے بعد پھر اس کو ہم مکس کریں گے صحیح طرح سے صحیح طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ایٹ کرنا ہے ادھا کپ پانی ایٹ کرنے پانی کو آپ نے ایک ساتھ ایٹ نہیں کرنا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال لینا جتنا آپ کو چاہیے اتنا آپ اس میں ڈال کے اس کا لوگویٹ ایک پیسٹ تیار کرنا ہے اس طرح سے آپ اس کا ایک پیسٹ بنا سکتے ہو اس طرح سے آپ چیک کر کے پانی ایٹ کرتے جانے ایک ادھا کپ آپ نے پاس رکھتے ہیں پانی اس کے طرح سے آپ نے ایٹ کرتے جانے تھوڑا سا لے کے ایٹ ہی آپ کا موط تیار ہو پھر اس میں آپ نے سرکہ ایٹ کرنا ہے اب اس میں دو ٹیبل اسپون ہم سرکہ ایٹ کریں گے یہ فرائی فیش کا مسائلہ تیار ہو رہے ہیں تھوڑا سا ہور ڈال دیتے ہیں اس میں فیش ایٹ کرتے ہیں سعی طرح سے ان کو مکس کرتے ہیں سعی طرح سے مکس کر کے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ نے پھر ان کو ہلکی آنچ پہ آئل گرم ہو جائے پھر اس کو خوبصورت طرح سے فرائی کرنا کرسپی کرسپی فرائی فش آپ کا تیار ہو جائے گا اس طرح سے آپ نے اس کو صحیح طرح مکس کر کے آپ اس کو کم از کم تین سے چار گھنٹے کے لئے رکھ دینا ہے کیونکہ مسائلہ صحیح طرح فش اپنے ساتھ صحیح طرح جذب ہو جائے صحیح طرح فش اس طرح سے آپ ٹرائی کر کے موسیقی